اسلام علیکم ورلڈ آف ایکسکلوزیو امیزنگ فیکٹس دنیا بھر میں پھیلے ازاروں شہروں یا علاقوں کے نام بڑے دلچسپ ہوتے ہیں اور کہیں لوگوں کے لیے حیران کن بھی ہوتے ہیں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان ناموں کے پیچھے ایک پوری داستان چھپی ہوتی ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی پاکستانی شہر اور کچھ بڑے علاقے اپنے ناموں کی ایک ایسی ہی دلچسپ تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے مختلف شہروں کے ناموں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ یہ نام کب اور کیسے وجود میں آئے نئے دیکھنے والوں سے گزارش ہے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا سرگودہ یہ نام سر اور گودہ سے مل کر بنا ہے ہندی میں سر طلاب کو کہتے ہیں گودہ ایک فقیر کا نام تھا جو طلاب کے کنارے بیٹھا رہتا تھا اس لیے اس کا نام سرگودہ والا سر بن گیا اور بعد میں سرگودہ کے لائے جسے بقاعدہ طور پر 1930 اسوی میں ایک شہر کا درجہ دیا گیا توبہ ٹیک سنگھ اس شہر کا نام ایک سکھ ٹیکو سنگھ کے نام پر رکھا گیا توبہ پنجابی میں طلاب کو کہتے ہیں درویش سیف ٹیکو سنگھ شہر کے ریلوے سٹیشن کے پاس ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا تھا توبہ یینی کے طلاب سے پانی بھر کر اپنے پاس رکھتا اور سٹیشن آنے والے مسافروں کو پانی پیلایا کرتا تھا سادت اصن منٹو کا شہر افاق افسانہ توبہ ٹیک سنگھ اسی شہر سے منصوب ہے شیہو پورا مغل حکمران نور الدین سلیم جانگیر کے حوالے سے عباد کیا جانے والا شہر اکبر اپنے چہتے بیٹے کو پیار سے شیہو کہہ کر پکارتا تھا اور اسی کے نام سے شیہو پورا کہلایا بہاولپور نواب بہاولہان کا عباد کردہ شہر جو انہی کے نام پر بہاولپور کہلایا ایک مدت تک یہ ریاست باولپور کا صدر مقام رہا پاکستان کے ساتھ الحق ہونے والی یہ پہلی ریاست تھی ون یونٹ کے قیام تک یہاں عباسی خاندان کی حکومت رہی پاکستان کا دار الحکومت اسلام آباد دنیا کے چند خوبصورت ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے پہاڑیوں کے درمیان آباد یہ شہر 1969 میں مرکزی دار الحکومت کا علاقہ قرار پایا اس کا نام مسلمان پاکستانی مذہب کے نام پر اسلام آباد رکھا گیا راولپنڈی یہ شہر راولکوم کا گھر تھا چودری جنڈے ہان راول نے پندرمی صدی اسوی میں پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی سوا دو سو سال پہلے یہ مہیگیروں کی ایک بستی ہوا کرتی تھی کلاچو نامی بلوچ کے نام پر اس شہر کا نام کلاچی پر گیا پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کراچی بن گیا انیس سو پچیس اسوی میں اسے شہر کی حصیت دی گئی جبکہ انیس سو سنتالی سے لے کر انیس سو انصر تک یہ پاکستان کا دار الحکومت یعنی کہ پاکستان کی راجدہانی تھی حیدر آباد اس کا پرانا نام نیرو کوٹ تھا کلہرو نے اسے عزرت علی رضی اللہ عنہ کے نام سے منصوب کر کے اس کا نام حیدر آباد رکھ دیا اس کی بنیاد غلام کل ہورا نے سترہ سو اٹھاسٹھ اسوی میں رکھ جبکہ اٹھارہ سو تیرتالیس اسوی میں انگریزوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اس سے انیس سو پینتیس اسوی میں زیلے کا درجہ بھی دیا گیا پشاور پیشاور لوگوں کی آمد و رفت کے باعث اس بستی کا نام پشاور رکھا گیا ایک اور روایت کے مطابق محمود غزنوی نے اسے یہ نام دیا تھا کوئٹا لفظ کوواتا سے بنا ہے جس کے معنی کی لے کے ہیں بگرتے بگرتے یہ نام کوواتا سے کوئٹا بن گیا ملتان کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی تاریخ چار ہزار سال قدیم ہے البیرونی کے مطابق اسے دس ہزار سال پہلے آخری کرت سگیا کے زمانے میں آباد کیا گیا اس کا شروعاتی نام کیسا پور بتایا جاتا ہے فیصلہ باد اسے ایک انگریز سر جیمز یعنی کے گورنر پنجاب نے آباد کیا اس کے نام پر اس شہر کا نام لائل پور رکھا گیا بعد ازاں عظیم سہودی فرما شاہ فیصل شہید کے نام سے بھی منصوب کیا گیا رحیم یارحان صبح پنجاب کے آخری علاقہ جات میں اس کا شمار ہوتا ہے بہاول پور کے عباسیہ خاندان کے ایک فرد نواب رحیم یارحان عباس کے نام پر یہ شہر آباد کیا گیا عبدالحکیم جنوب پنجاب کے ایک روحانی بزرگ ہستی عبدالکلیم کے نام پر یہ قصبہ آباد ہوا جن کا مزار بھی اسی قصبے میں ہیں ساہیوال یہ شہر ساہی قوم کا مسکن تھا اس لیے ساہیوال کہلائیا انگریزوں نے پنجاب کے انگریز گورنر مانٹری کے نام پر رکھا گیا 1966 اسوی میں پاکستان کے صدر عیوب خان نے عوام کے مطالبے پر اس شہر کا پرانا نام یعنی ساہیوال دوبارہ بحال کر دیا سیالکوٹ دو ہزار قبل مسیح راجہ سلکوٹ نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی برطانوی اہد میں اس کا نام سیالکوٹ رکھا گیا گجرانوالا یہ چارٹ ساہی خاندان نے اسے 1365 اسوی میں عباد کیا تھا اس کا نام خانپو رکھا گیا بعد ازاں امرتصر ہندوستان سے آ کر یہاں عباد ہونے والے گوجروں نے اس کا نام بدل کر گجرانوالا رکھ دیا ہریپا دنیا کے قدیم ترین شہروں کا عزاز رکھنے والا ایک خوبصورت شہر ہے ہریپا شہر ساہیوال سے بارہ میل کے فاصلے پر واقع ہے کہا جاتا ہے یہ مہنجو دوروں کا ایک اہم اثر شہر ہے پانچ ہزار سال قبل اچانک ختم ہو گیا رگوید کے قدیم منطروں میں اس کا نام خری روپا لکھا گیا ہے زمانے کی چال نے خری روپا کو ہریپا بنا دیا بہاول نگر ماضی میں ریاست بہاول نگر ایک زلہ تھا نواب سرسادق محمد حان عباس خامس پنجم کے مورس علی کے نام پر بہاول نگر کا نام رکھا گیا مزفرگر والی ملتان نواب مزفر خان کا عباد کردہ شہر ہے جسے اٹھارہ سو اسی تک اس کا نام خان گر رہا جبکہ انگریز حکومت نے اسے مزفرگر کا نام دیا میاں والی ایک صوفی بزرگ میاں محمد علی کے نام سے منصوب ہے جو کہ سولویں صدی اسوی میں عباد ہوا دیرہ غازی خان ایک بلوچ سردار غازی خان کے نام سے منصوب ہے پاکستان کا یہ شہر اس خوالے سے خصوصیت کا حامل ہے کہ اس کی سرحدیں چاروں سوبوں سے ملتی ہیں جہنگ شہر یہ شہر کبھی چند جومپڑیوں پر مشتمل ہوا کرتا تھا اس شہر کی ابتتہ صدیوں پہلے راجہ سرجہ سیال نے رکھی تھی یوں یہ علاقہ جگی سیال کے لائے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جنگ سیال بن گیا اور پھر صرف جنگ رہ گیا آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی